بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ جوانی کا پتہ تب چلتا ہے جب جوانی گزر گئی اور بڑھاپے کا پتہ تب چلا جب یہ آ گیا بیڑیا اگر کسی گدڑیے کی بیڑ کھا جائے تو وہ ظالم کہلائے گا اور اگر گدڑیا خود بیڑ زبا کر کے کھا جائے تو یہ اس کا حق ہے تعلقات آنکھیں دکھانے سے نہیں آنکھیں ملانے سے بنتی ہیں گور مول جواب دینے کی بجائے صاف جواب دینے والے مخلص ہوتے ہیں آنکھ رکھنے والا کوئی بھی شخص اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر وہ چلتا ہے اپنے آپ سے آگاہ ہو کر انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن جب تک آگاہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک بھی پریشان ہی رہتا ہے انسان کو ہمیشہ انسان سے کام پڑتا ہے سردی زیادہ ہو تو پڑوسی سے آگ مانگ لیتا ہے حرارت لینے کے لیے سورج کے پاس نہیں جاتا جس طرح بارش کے بعد بادل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں اسی طرح رونے کے بعد انسان کی طبیعت بھی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے یہ گلت ہے کہ خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کیا جا سکتا آخر یہ اتر کیسے بنتے ہیں ایک اچھے ماہ تحت کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل بعض کی مرضی کے مطابق کرتا ہے اور نتیجہ اپنی مرضی کا حاصل کرتا ہے کام کرنا مشکل ہے مگر یقین کریں کہ کام نہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تعلیم برداش سکھاتی ہے اور برداش عمل کی طرف پہلا قدم ہے ماضی کے طرف دیکھے بغیر حال کے راستے پر مستقبل کی سمت سرپٹ دوڑنا ایسے ہی ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بازار میں چلنا چھوٹے مکانوں کی دیوانیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اس لیے ان کے مکین بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جوانی مستقبل کے اندیشوں کا دوسرا نام ہے چنانچہ لوگوں کو حال کی کوئی فکر نہیں ہوتی بڑا آدمی مستقبل کے اندیشوں سے تو محفوظ ہو جاتا ہے مگر حال کی فکر میں بدحال ہو جاتا ہے ادرک میں لیمون اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر موں پر لگائیے اور سو جائیے ایک ہی رات میں چہرے کی ساری جڑیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے بشرتے کے یہ کھلی ہوئی ہوں آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے لیکن دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی